اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے قرآن کریم اور احدیث میں نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت کو قصرت سے بیان کیا گیا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی فضائل بتاؤں گی تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے دیکھتے ہیں آدیث کی روشنی میں نماز کے کیا فضائل ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے عمال میں سب سے پہلے فرض نماز کو حساب لیا جائے گا اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناقام ہو جائے گا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے یہ سوال حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا اس کا جواب آپ نے کچھ یوں دیا کہ نماز کو اس کے وقت پر عدا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو آپ نے فرمایا والدین کی فرما برداری اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میراج میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئی آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اے محمد میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی لہذا پانچ نماز کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ہی ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت روپے بن قاب فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات ہوسارتا تھا ایک دن میں نے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں پیش کی تو ہمارے پیارے نبی نے پوچھا کچھ سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا ہے تو میں نے جواب دیا نہیں بس یہی سوال ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی واحش کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو یعنی نماز کی پابندی سے ہی واحش پوری ہوگی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے خوش نصیب ہیں جو اس دنیاوی زندگی میں نماز کی پابندی کر کے جنت الفردوس میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت حاصل کریں گے اس دنیا میں ہر والدین ہر مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی حفاظت کریں اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر پٹائی بھی کریں تاکہ بچہ بالگ ہونے سے پہلے پہلے ہی نماز کا پابند ہو جائے اور بالگ ہونے کے بعد اس کی ایک بھی نماز نہ چھوٹے کیونکہ اگر ایک ٹائم کی نماز جان پوچھ کر چھوڑنے پر حدیث میں سخت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں بلکہ کچھ علماء کی تو یہ رائے ہے کہ وہ اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گورنرز کو یہ حکم جاری کیا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے جس نے نمازوں کی پابندی کر کے ان کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نمازوں کو چھوڑا تو وہ دین کے دوسرے ارکان کو بھی چھوڑ دے گا یعنی حضرت عمر فاروق کے اس فرمان سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی کرنے والا ہوگا اور جس نے وقت پر خوشی سے نماز کا احتمام کر لیا وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانچ نمازوں کے علاوہ نمازِ تحجد نمازِ شراق نمازِ چاشت تحییت الوضو اور تحییت المسجد کا بھی احتمام کرتے تھے اور پھر خاص خاص موقعوں پر اپنے رب کے حضور توبہ وہ استقفار کے لئے نماز ہی کو ضروری بناتے تھے سورج گرین یا چاند گرین ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے زلدلہ آنڈی یا توفانیاں تک کہ تیز ہوا بھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور وہاں نماز میں مشہول ہو جاتے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کا خاص احتمام کریں فاقے کہ اگر کسی کو نوبت آتی ہے یا دوسری کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی حساب اور کتاب کیا جائے گا